چلیں جی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو سیلز ڈے بک کو اس ویڈیو لیکچر میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سیلز ڈے بک کو جو ہماری ایک بک آف پرائیم اینٹری ہے اچھا اب جب ہی بھی آپ کریڈٹ پر کوئی چیز بیچتے ہو کوئی بھی کریڈٹ سیلز کرتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہو کہ اس کو سیلز ڈے بک میں ریکارڈ کرتے ہو یہ ہو گیا آپ کا سٹیپ نمبر ون ریکارڈ کیسے کرتے ہیں اس ٹرانزیکشن کے بارے میں کچھ معلومات ریکارڈ کر لیتے ہیں اچھا یہ ساری ڈیٹیلز کہاں سے ملتی ہیں یہ سیلز سے ریلیونٹ کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جن سے یہ ڈیٹیلز ہمیں مل سکتی ہیں مثال کے طور پر آپ کے دکان پر اگر کوئی بندہ کچھ خریدنے آئے گا تو اس کو آپ ڈیٹیلز بنا کر دو گے انوائس پر اس کا نام ہونا چاہیے انوائس نمبر ہونا چاہیے انوائس پر یہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں بیچی ہیں اور کتنے کی بیچی ہیں تو ڈیٹیلز کہاں سے ملیں گی وہ سیلز سے ریلیونٹ کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو ہم سپریٹلی پڑھیں گے لیکن ان سے ڈیٹیلز پر کر کر سب سے پہلے ہم سیلز ڈی بک کو پریپیر کرتے ہیں اب جب ہم سیلز ڈی بک کو بنا لیتے ہیں سیلز ڈی بک میں اس انفرمیشن کو ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر ہم بڑھتے ہیں لیجرز پر ٹھیک ہے اور لیجرز کی میں نے آپ کو تین ٹائپس بھی بتائی تھی سیلز ڈی بک میں چیزیں انٹر کرنے کے بعد دو طرح کے لیجرز میں ریکارڈنگز کری جاتی ہیں پہلا کہلاتا ہے آپ کا سیلز سیلز لیجر پہلا کہلاتا ہے آپ کا سیلز لیجر اور دوسرا کہلاتا ہے آپ کا جنرل لیجر اب کیسے ہوتا ہے یہ سب چلیں یہ دیکھتے ہیں دیکھو فور ایک بزنس ہے اس نے مسٹر ا کو مسٹر بی کو مسٹر سی کو چیزیں بیچی اس سے ریلیونٹ ان کے پاس ان وائسز ہوں گی سیلز ڈی بک کیسی دیکھتی ہے وہ میں پہلے بنا دوں ایک بمی سیلز ڈی بک بنا رہا ہوں ایک ایسے ایکزامپل سیلز ڈی بک بنا رہا ہوں سیلز ڈی بک جو ہے وہ اس میں کچھ مطلب کولمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کولمز کس طرح کیوں گے بھئی ایک آپ کا آئے گا ڈیٹ کا کولم ایک آپ کا ہوگا ڈسکرپشن کا کولم ایک آپ کا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ان وائس نمبر کا کولم جس میں آپ نے ریفرنس ڈالا ہو کہ کون سی ان وائس میں نے ڈیٹیلز پک کریں ایک ہوگا اماؤنٹ کا کولم لیٹس اگر ڈالرز میں اماؤنٹ تو اس طرح کا کچھ سٹرکچر ہوتا اب لیٹس سال ہے ٹوینٹی ٹوینٹی اور جو ٹرانزیکشنز ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے پانچ جینویری کو مسٹر ایک او چیزیں بیچی تھی ان وائس نمبر ون اماؤنٹ پانچ سو ڈالرز پھر اپنے پندھرہ مارچ والے دن مسٹر بی کو چیزیں بیچی تھی ان وائس نمبر ٹو ایسے ہی ایزیم کر رہا ہوں اور سات سو ڈالرز پھر آپ نے دس ڈیسیمبر والے دن مسٹر سی کو چیزیں بیچی تھی ان وائس نمبر ٹری بارہ سو ڈالرز یہ تین ٹرانزیکشنز تھی تو بس آپ نے ان وائس دیکھی اور ان وائس دیکھ کر یہ ڈیٹیلز رکھنی اس کو ہم کہتے ہیں سیلز بے بک اچھا پھر ہم اس کا ایک ٹوٹل کر لیا کرتے ہیں تو اگر میں اس کا ٹوٹل کرتا ہوں پانچ سو پلس سات سو پلس بارہ سو چوبیس سو ڈالرز ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے یہ ٹوٹل ہے ٹوٹل اچھا اب کیا ہوتا ہے اب جب یہ سیلز ڈی بک بنا لی جاتی ہے تو سیلز ڈی بک بنانے کے بعد دو چیزیں کی جاتی ہیں ایک بنایا جاتا ہے سیلز لیجر یہ ہیڈنگ ڈال رہا ہوں سیلز لیجر یعنی کہ یہ ایک کتاب ہے ایک کتاب ہے ایک بک ہے جس کا نام ہے سیلز لیجر اور اس میں سارے ڈیٹرز کے سارے ریسیوے بلز کے ان سارے لوگوں کے جن کو میں نے چیزیں بیچی ہیں ان کے ٹی اکاؤنٹس موجود ہوں گے اور ایک جگہ پر ہوگا میرا جنرل لیجر جنرل لیجر کیا ہے جنرل لیجر میں سیلز کا اکاؤنٹ ہوگا اب ہوگا کیا کہ میں سیلز ڈی بک دیکھتے ہوئے اپنے سیلز لیجر کو سب سے پہلے پریپیر کروں گا سیلز لیجر میں ہماری اگزیمپل کے حساب سے ایک اکاؤنٹ ہوگا میسٹر اے کا ٹھیک ہے نا اور میسٹر اے کا جو اکاؤنٹ ہوگا سیلز لیجر میں یہاں پر ہم ڈیٹ لکھ دیتے ہیں پانچ جنوری اور اس کو ہم نے سیلز کری تھی اور پانچ سو کی سیلز کری تھی اسی طرح سے میسٹر بی کا ٹی اکاؤنٹ ہوگا میسٹر بی کا ٹی اکاؤنٹ ہوگا پندھرہ مارچ اور اس کو بھی ہم نے سیلز کری تھی سات سو کی اس کے بعد میسٹر سی کا ٹی اکاؤنٹ ہوگا اور میسٹر سی کا ٹی اکاؤنٹ ہوگا وہ دس ڈیسیمبر سیلز کری کتنی بارہ سو کی ٹھیک ہے نا یہ سیلز لیجر ہے سیلز لیجر میں کس کے اکاؤنٹس ہیں انڈیویجول جو لوگ تھے ان کے اکاؤنٹس ہیں میں نے جنجین کو سیلز کری اے بی اور سی اس کی ڈیبل انٹریز کا ڈیویٹ سائیڈ بکوز یہ ڈیٹرز ہیں یا ریسیویبلز ہیں اچھا ان سب کا اگر میں بیلنس براڈ ڈاؤن نکال لوں تو وہ کتنا آئے گا مطلب یہ پانچ سو ہی ہوگا یہ پانچ سو ہی ہوگا ہم ڈیبل انٹریز تو سیکھ چکے ہیں یہاں پر کریڈ ڈاؤن پانچ سو آئے گا براڈ ڈاؤن بھی کتنا آئے گا پانچ سو آئے گا اچھا یہ سات سو ہوگا یہ بھی سات سو ہوگا یہاں پر کریڈ ڈاؤن کتنا ہوگا سات سو ہوگا براڈ ڈاؤن کتنا ہوگا سات سو ہوگا اچھا جو سی ہوگا سی کے لیے بھی اگین بارہ سو بارہ سو کریڈ ڈاؤن ہوگا بارہ سو بروڈ ڈاؤن ہوگا بارہ سو ٹھیک ہے یہ اے بی اور سی کے اکاؤنٹس ہوگا اچھا سیلز لیجر کو دیکھ کر ایک اور چیز بنایا جاتی ہے وہ کہلاتی ہے لسٹ لسٹ آف بیلنس یہاں پر تمہیں نے اگزامپل بڑی سمپل لکھی ہے لیکن ان ریال لائک زائر سی بات ہے کچھ ریسیویبل پیسے پی کر دیتے ہیں کچھ بیڈ ڈیٹ ہو جاتے ہیں کچھ پیسے نہیں دیتے ہیں لیکن یہاں پر تو بڑا سمپل سی ایک لسٹ آف بیلنس بنے گی لسٹ آف بیلنس بنے گی لسٹ آف بروڈ ڈاؤن فور اگزامل مسٹر اے جو ہے اس سے مجھے پات سو روپے لینے مسٹر بی جو ہے اس سے مجھے سات سو روپے لینے مسٹر سی جو ہے اس سے مجھے بارہ سو روپے لینے تو اگر میں لسٹ بناوں گا تو لسٹ آف بیلنس میں لکھ دوں گا مسٹر اے پانچ سو مسٹر بی سات سو اور مسٹر سی بارہ سو اور ٹوٹل جو سیلز لیجر ایکاؤنس کا بیلنس ہے وہ کتنا ہے چوبیس سو ٹوٹل آف لسٹ آف بیلنسز فروم سیلز لیجر سیلز لیجر میں جتنے بیٹی ایکاؤنٹس تھے ان سب کی لسٹ کا جو ٹوٹل بیلنس آرہا ہے وہ چوبیس سو آرہا ہے یعنی کہ مجھے ٹوٹل لوگوں سے چوبیس سو روپے لینے ہیں پھر ایک چیز کہلاتی ہے جنرل لیجر اچھا جو جنرل لیجر ہوتا ہے اس میں آپ کا سیلز کا اکاؤنٹ ملتا ہے ہاں لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب ہم جنرل لیجر میں سیلز کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہر ٹرانزیکشن کو پاس نہیں کرتے بلکہ جو یہ ٹوٹل ہے نا بس یہ لکھ دیا جاتا ہے چوبیس سو اور یہاں پہ ہم ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے کریڈٹ سیلز فور دا ایئر کریڈٹ سیلز فور دا ایئر ٹھیک ہے اور اس کا بھی اگر ہم کریڈ ڈاؤن لیتے ہیں تو کریڈ ڈاؤن بھی چوبیس سو آئے گا دونوں ویلیوز بیلنس ہو کر یہاں پر بھی چوبیس سو یہاں پر بھی چوبیس سو اور جو براڈ ڈاؤن ہوگا وہ بھی کتنا آئے گا چوبیس سو یہ آئے گا ٹھیک ہے اور یہ جو اس سیلز لیجر کا یہاں کا براڈ ڈاؤن آ رہا ہے وہ اور یہ والا بیلنس عمومن عام طور پر ملتا ہے اب یہ تو ایک بلکل بیسک سی اگزامپل تھی لیکن ظاہر ہے آگے جا کر ہم کچھ ایڈوانس چیزیں کریں گے جس میں ان کی میچنگ بھی کروانی ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہ میچ نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا وہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے سیلز ڈے بک کو اور سیلز لیجر کو ڈسکس کیا اگنی ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز کے ساتھ آتے ہیں مزید چیزیں ڈسکس کرتا ہے